کل ٹویٹر پر ٹرنٹ چلتا تھا ریلیز آزم خان فیملی ہم لوگوں نے بھی اس پر سیئے ہو کیا ہمارے بیچاری مدبید ہیں آزم خان صاحب وہاں سے مسائل ہو سکتے ہیں ہمارے آزم خان صاحب سے لیکن جس طریقے سے بکری چوری کا مقدمہ بحث چوری کا مقدمہ کتاب چوری کا مقدمہ لگا کر کے جیل کو ڈالا گیا لیکن سماجوادی پارٹی کے موں پہ تالہ لگا ہوا کیوں کیونکہ نام ان کا آزم خان ہے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اگر ان کا نام آجدیش کھنہ ہوتا تو اکھیلیش یادو سے لے کر پوری سماجوادی پارٹی کیتی کہ سماجواد گھترے میں ہے آندولن کر دو جیل بھرو آندولن کر دو آپ دیکھو کہ کانگریس سماجوادی سے بہت چھوٹی پارٹی ہے اتر پردیش میں لیکن ان کے پردیش شد یکچہ جائے کمار للو کو راجنیتک دھویش میں راجنیتک دربھاؤنا کے قرآن اگر جیل بھیجا گیا تو وہ جل ستیا گرہ کر رہے ہیں بھی پندرہ دن بھی نہیں ہو گئے جبکہ تین مہینے ہو گئے آزم خان صاحب کے پورے پریوار کو جیل میں جبکہ ان کی بیگم ان کی اہلیا جن کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہاتھ فریکچر ہو گیا اس کے بعد اکھیلیش آدو نہیں بولے اگر مولایم سنگھ یادو کے ساتھ اگر یہ ہوتا تب بھی کہ اکھیلیش آدو جی چھپ رہتے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا نام آزم خان ہے اور بلی چڑھائی جا رہی آزم خان کی کیا سمپتی کی جانچ اکھیلیش آدو جی کی نہیں ہونی چاہیے تھی اگر سرکار کو ان سے دشمنی ہوتی تو ان کی بھی جانچ کراتے نہ نہیں کرتے ان کو اپنے اشارے پہ کھلا رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا جب کسی یادو پہ حملہ ہوتا ہے یا کچھ درچار ہوتا ہے تو اس کی آواز اکھیلیش آدو جی اٹھاتے ہیں اٹھانی چاہیے نیائے کی آواز اٹھانی چاہیے لیکن جب ظلم دلی میں ہوتا ہے جب ظلم معصوم جماعتیوں پہ جو انپور میں امیر جماعت کا قدل ہوتا ہے تو کھلیش یادو کے موں پر تالہ لگ جاتا ہے کھلیش یادو جی اور جب چناب آئے گا تو آپ کے لوگ کٹورہ لے کر بھیق مانگنے آئیں گے لیکن اب ان کو ووٹ کی بھیق نہیں دینا ہے جو بھی ہمارے لئے نیائے کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو آج اس نیائے کی لڑائی میں ساتھ نہیں جب کٹورہ لے کر ووٹ کی بھیق مانگنے آئے دودھکار دینا ہے اور بھگا دینا ہے کہ نہیں ہمارا ووٹ ہمارے اپنے بھائی کو ہوگا ہمارے ساتھی کو ہوگا نیائے کے لیے سنگھرش کرنے والے ویکتی کو ہوگا ادھر تاہیر حسین پہ جب معاملہ آتا ہے تو اروند کی اجریوال چپ ہو جاتے ہیں اروند کی اجریوال بھی کم نہیں ہے دوسری طرف جب احسان جعفری کا معاملہ آتا ہے تو کانگریش چپ ہو جاتی ہے ہمارا ووٹ سب کو چاہیے ہمارا استعمال سب کریں گے لیکن جب نمبر آتا ہے تو سب دھوکہ دے کر بھاگ جاتے ہیں سب دھوکہ دے کر بھاگ جاتے ہیں کب تک دھوکہ کھاتے رہیں گے ان سے بچو بھارجپا بے شک ہمارے لیے ایڈیولوجیکل ڈیفرنس سے بہت سارے بیرود ہیں لیکن بھاجپا سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے وہ ہے جو آستین کے سانپ بن کر کے کام کرتے ہیں جو ہماری راجنیت ایک حصے داری کو نہیں چاہتے ہیں اب بات حصے داری کی ہوگی اب بات حصے داری کی ہوگی اب بات نیائے کی ہوگی ضروری نہیں کہ آپ کے سمبل سے ہی کوئی ودایق بنے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم آزاد ہیں اور بھارت کا سبیدان ہمیں راجنیت کرنے کی انومتی دیتا ہے کچھ ہمارے ساتھی بھی وہ کہتے ہیں راجنیت ایک نہیں ہونا چاہیے سماجی کام کرو راجنیت ایک دیش میں کچھ بھی بینہ راجنیت ایک نہیں ہوتا دبلیگی جماعت کے لوگوں پر اٹیک ہوا راجنیت کی وجہ سے سی اے لائے گیا راجنیت کی وجہ سے ہم کہہ راجنیت ایک نہیں کریں گے ارے راجنیت ایک کرنے کے لیے لیکن گندی راجنیت ایک ہم نہیں کریں گے راجنیت ایک کرنے کے لیے ہی آپ پیدا کیے گئے ہو حکومت کرنے کے لیے اور انصاف قائم کرنے کے لیے یعنی کہ نیائے دینے کے لیے ہی آپ بھیجے گئے ہو اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں راج دیتی نہیں کروں گا میں سیاست نہیں کروں گا میں حکومت کی طرف نہیں دیکھوں گا بلکہ میں سماجی کام کروں گا تو آپ دھوکے میں ہو اور آپ جو ہمارا مشن ہے جو اللہ کے نبی نے جس کی شروعات کی تھی اس سے بھی بھٹکنے کی طرف جا رہے ہیں یہ بازمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومرانی نہیں کی جو آٹھر کی شیریل ارتگل چل رہا ہے کیا اس میں حکومرانی کا مسئلہ نہیں کیا اس ملک پہ ہم نے حکومرانی نہیں کی لیکن نیائے کرنا ہے کسی دلیت کے ساتھ اتی اچار نہ ہو کسی پچھڑے کے ساتھ اتی اچار نہ ہو کسی بھی دھرم جاتی کے لوگوں پر اتی اچار نہ ہو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے لیکن کسی کے دھرم کے پرتی ہمارے بھاشا گندی نہ ہو یہ دھیان رکھنا ہے لیکن جو کہتے ہیں میں سیاست نہیں کرتا ہوں وہ سب سے بڑے گلت فہنی میں ہیں اور دیش کو گمراہ کر رہے ہیں کیوں نہیں کہتے بھائی کس نے منع کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ودایت تو نہیں بن سکتے لیکن ہم لوگ ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن جائیں ڈاکٹر بننا آلد انجینئر بننا آلد لیکن حکومت کے لئے سنڈھرش کرنا وہ ہماری ساری لڑائی حکومت کی ہے جتنے مدے آرہے ہیں اخلاق کا قدل ہو پہلو کان کا قدل ہو سیے ہو رام مندر ماملہ ہو یہ تین سو ستروں سب راجنیتی تو ہے کرونا میں بھی راجنیتی ہوئی نا اگر حکومت ہماری ہوتی تو سمارٹ لوگ ڈاؤن ٹرکی کی طرح لگا کر کے مندر مسجد کھلے رکھے جا سکتے تھے نا نہیں ہوا نا لیکن آپ نے عید کی نماز گھروں میں پڑھی نا کیوں کیونکہ حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی سیے آ گیا اور آپ سڑکوں پر خالی بیٹھے رہے کیوں کیونکہ آپ کے پاس حکومت نہیں تھی ساری لڑائی حکومت کی اور ہم کہتے ہیں حکومت کی بات نہیں کریں گے سیاست کی بات نہیں کریں گے